ہماس کا سو پرتیشت سروناش ہماس کے بچے ہوئے آتنگوادی اب صرف چودہ دن تک اور زندہ رہیں گے جیہاں صحیح سنا آپ نے صرف اور صرف چودہ دن کیونکہ اسرائیل کے پردان منتری بینیامن نیتن یاہو پر امریکہ کا دباو ہے کہ اگلے دو ہفتے کے اندر ہماس کا دی اینڈ کرنا ہی ہے نیتن یاہو نے بھی ہماس کے زندہ بچے ہوئے لڑاکوں کو آخری الٹیمیٹم دے دیا کہ وہ سنوار کے نام پر جاننا گوائیں بلکہ فوراں سرنڈر کر دیں نہیں تو ان کی لاشوں کو قبر بھی نصیب نہیں ہوگی ہماس اب پوری طرح خلاص اسماعیل ہانیا اور یایا سنوار کی موت ہماس کے تابوت پر آخری کیل ثابت ہوگی کیونکہ ہانیا اور سنوار ختم تو ہماس ختم اور ہماس کی دو اینڈ کی تاریخ اب تیہ ہو چکی ہے امریکہ نے اسرائیل کو جنگ جلد ختم کرنے کا الٹیمیٹم دی دیا ہے نیتن یاہو نے بتا دیا ہے کہ ہماس کا آخری لڑاکہ کس دن موت کے گھاٹ پتارا جائے گا اسرائیل تال ٹھوک کر کہہ رہا ہے کہ بیتے دو مہینے میں وہ ہماس کے قریب سات ہزار لڑاکوں کو موت کی نیمت سولا چکا ہے اور اب نیتن یاہو نے ہماس کے باقی بچے لڑاکوں کو فائنل واننگ دے دی ہے انہیں دو ٹھوک کہہ دیا ہے کہ وہ زندہ بچ سکتے ہیں مگر اس کے لئے انہیں اسرائیل سے ہار نہ ہوگا نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہماس کے لڑاکوں کے پاس بس دو ہی وکلپ ہیں یا تو اسرائیل کی سینہ کے آگے سرندر کرنے یا پھر اسرائیل کے فوج کی گولیوں سے اپنا سینہ چلنی کر پا لے نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہماس کے سیکروں لڑاکیں اسرائیل کے چنگول میں ہیں وہ یا تو اسرائیل کی سینہ کے آگے آدم سمر پر کر چکے ہیں یا پھر اسرائیل کی فوج کے حد کے چڑھ چکے ہیں بائمים האחרונים עשרות מחבלי חמאס נכنעים בפני כוחותינו הם מניחים את נשקם הם עושרים את עצמם לידי לוחמנו הגיבורים זה יکחו זמן המלחמה بھی תשומה אבל זה תחילת הסוף של חמאס ואני אומר למחבלי חמאס זה נגמר אל תמوتו בשביל סינואר תיקנו עכשיו کچھ دن پہلے غازہ پٹی سے حماس کے درجونوں لڑاکوں کے اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیکنے کی تظویریں بھی سامنے آئی تھی ان تظویروں میں حماس کے لڑاکوں کے شریف پر اندرونی کپڑوں کے سواد کچھ نظر نہیں آیا تھا ویڈیو میں وہ اپنے ہتھیار فیکتے دیکھے مگر اس بار نیتانیاہو نے خود اپنے موں سے حماس کے لڑاکوں کو دھمکی دے ڈالی ہے کہ اگر انہوں نے ایک پل کی بھی دیت کی تو اس طرح اپنی جان بچانے کا موقع بھی نہیں ملے گا نیتانیاہو پر اس وقت ڈبل پریشر ہے ایک خود اپنے دیش میں اور دوسرا امریکہ کا نیتانیاہو خود کو اسرائیل کو اس کے دشمنوں سے بچانے والے نیتا کے دور پر پیش کرتے آئے ہیں اور ان کی یہی ایمیج ان کی سب سے بڑی طاقت ہے اپنی اسی چھوی کے دم پر وہ لمبے وقت تک ازرائیل کی ستہ سمحالنے والی پردھان منتری بنے ہیں مگر سات اکٹوبر کی تاریخ نے ان کی ساخت پر ایسی کالک پوتی کہ وہ دھولے نہیں دھول رہی ایسے میں نیتانیاہو پر اپنے دیش میں اپنی مضبوط نیتا کی چھوی واپس کھڑی کرنے کا دباؤ ہے اور اس کے لیے انہیں حماس کو جلد سے جلد ختم کرنا ہی ہوگا لیکن اس کے ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ نیتانیاہو پر وائیڈن بھی آگ ببولا ہے امریکی میڈیا میں خبر چھائی ہوئی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل سے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اب اس کے پاس حماس سے لڑنے کے لیے زیادہ وقت نہیں بچا ہے کیونکہ ہر ویٹتے دن کے ساتھ امریکہ پر انتراراشتے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے امریکہ اس لڑائی میں اسرائیل کا کھل کر ساتھ دی رہا ہے اور غازہ پر اسرائیل کے دابر توڑ حملوں میں قریب 18000 لوگ ماری جا چکے ہیں جبکہ 20 لاکھ سے زیادہ آبادی میں لگ بھگ 90% لوگ اپنے گھر چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں اس وجہ سے پوری دنیا خاص طور پر مسلم دیش غازہ کی تباہی کے لیے امریکہ کو قصوربار ٹھہرا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اس لیے امریکہ نے اسرائیل کو دو ٹوک گہ دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں اسی مہینے کے آخر تک ید ختم ہو جانا چاہیے مگر اسرائیل امریکہ سے جنوری تک کی محلت ماند رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے امریکہ نے سنیوکت راشت کی سرکشہ پریشت میں غازہ میں ید ویرام کے لیے لائے گئے پرستاؤں پر بھی اڑنگا لگا دیا اسرائیل اور امریکہ کے دیور دیکھ کر روس کا بھی روک نرم پڑتا دیکھ رہا ہے جو روس اس پوری لڑائی کے لیے اب تک اسرائیل کے غلطی بتا رہا تھا جو روس اسرائیل پر حملے کا کھل کر بھی روک کرنے کو راضی نہیں تھا اس کے اب سر بدل گئے ہیں